بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب جناب علی زفر صاحب اور آئی ایل ایف کے سارے پاکستان سے جو میرے تحریک انصاف کے وکیل آئے ہوا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں مجھے علی زفر کی جو انہوں نے مختصر تقریر کی مجھے جو چیز پسند آئی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا انہوں نے جو ان کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ایک نظام جس میں ناانصافی اور ظلم ہو وہ نہیں چل سکتا یہ اس سے پہلے جو احمد اوائیس نے بات کی کہ مدینہ کی ریاست یہ کیا تھی کہ میں نے جان کے الیکشن سے پہلے مدینہ کی ریاست کی بات دیکھی کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں ووٹ لینے کے لیے لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی تو میں ہر وقت لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب تک ہم اس ویژن کی طرف نہیں جائیں گے وہ نظریہ وہ جو نظریہ تھا پاکستان کا جو قائد اعظم نے بار بار انہوں نے کہا ان سے جب پوچھا کہ پاکستان کی کانسٹیوشن کیا ہوگی انہوں نے کہا ہماری کانسٹیوشن چودہ سو سال پہلے بن گئی تھی اور علامہ اقبال کو جتنا آپ پڑھیں تو وہ ایک ہی چیز کہتے تھے علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان معاشرہ تھا وہ جب بھی اٹھا ہے تو وہ ان اصولوں کی طرف گیا ہے جو مدینہ کی ریاست کے اصول تھے تو آئی ایل ایف آپ وہ لوگ ہیں جن کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ جو مدینہ کی ریاست کا جو بیسز تھا وہ قانون کی بالا دستی تھی یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ جی وہ قریش کی خاتون ہے اس نے چوری کی تو اس کو اس کو ماف کر دیں تو انہوں نے تب کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے وہ بھی اس کو بھی سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا یہ یاد رکھیں یہ ایک سیولائز سوسائٹی کا بنیاد ہے قانون کی بالا دستی کوئی کوئی سوسائٹی جس کے اندر قانون کی بالا دستی نہیں ہے رول آف لاؤ نہیں ہے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی اس معاشرے کا جس میں رول آف لاؤ ہے مسلمانوں سے پہلے رومنز دنیا کی سپر پاور تھے رومن لاؤ تھا باقیوں کو وہ بابیرینز کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس قانون نہیں تھا گریکس اس سے پہلے تھے ان کی سٹی سٹیٹس تھی ڈیموکریٹک تھی قانون تھا وہ آگے نکل گئے دنیا سے جب مسلمان جب مسلمانوں کا روج ہوا تو میں اس لیے بار بار اپنی یوتھ کو کہتا ہوں نوجوانوں کو کہتا ہوں وہ سٹیڈی کریں وہ تاریخ کا حصہ ہے وہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے ایک ایک چھے سو تئیس کو کیا تھا ہجرت ہوئی اس کے بعد کیا ہے چھے سو پچیس کو جنگ بدر ہوئی چھے سو چھتیس کو چھے سو چھتیس کو رومنز رومن ایمپائر بیزن ٹائم یارمو کی جنگ کے اندر ہار جاتا ہے جو چھے سو پچیس صرف تین تین سو تیرہ لڑنے والے تھے گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر گر جاتا ہے بارہ سال کے بعد پرشن ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے تاریخ کا حصہ ہے تو کیا وہ قدم اٹھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے یہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا یہ ہمیں سٹیڈی کرنا چاہیے میں نے یہ اپنے ہائر ایڈوکیشن کو کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی سکولرشپ دیں بتائیں ہمارے نوجوان سٹیڈی کریں کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کیا تھا وہ انقلاب کیسے وہ ایک وہ عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا دو سوپر پاورز تھی ایک طرف پرشن ایمپائر دوسری طرف روبن ایمپائر وہ کیا چیز انہوں نے کی کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی اور ایسا سارے سائنستان مسلمان سب سے عظیم دنیا کی قوم بن گئی تو یہ بڑا ضروری ہے اس لیے آئیل ایف اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو ان کی سنت پہ جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی آئے نہیں ہے دنیا میں نہ آ سکتا ہے اور جو اور جو اور جو سنو سنو اور جو مدینہ کی ریاست تھی جو بھی ملک ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ان سے سیکھو کیونکہ ان سے بڑا رول مارڈل کوئی نہیں تھا تو اس لیے ہمیں اس کو سٹیڈی کرنا چاہیے اور اس میں جو نمبر وان چیز ہمیں نظر آتی ہے قانون کی بالہ دستی اور اس لیے یہ بڑا امپورٹن ٹائم ہے پاکستان میں یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاکستان میں فیصلہ کن باگت ہے یہ جو سارے بے روزگار سیاسدانے کٹھے ہو گئے ہیں اس کا ایک نہیں نہیں میرے سنیں سنیں اس کا اب سب پوچھیں کہ یہ سارے کٹھے ہوئے کیوں ہیں اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا فیصلہ کن باگت ہے پاکستان میں یہ سارے کٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ قانون کی بالہ دستی نہیں مانتے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں ہم جواب دے نہیں ہیں ہم چوری کریں ہم ڈاکے ماریں ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کاروائی ہوگی عدالت فیصلہ کرے گی پورا دو سال کے بعد جی آئی ٹی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مانتا ہی نہیں ہے پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلی نہیں مانتا اس کے بعد ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے ہم کوئی خاص کلاس آئی ہے جو مرضی کرو ملک میں ہم شروع ہوئے ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریوں بن گئی اور بہر روپیا آ گیا باہر پروپیٹیز آ گئی لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا اور یہ ہے اصل میں یہ ہے فیصلہ کل وقت پاکستان کیا یہ کلاس جنہوں نے تیس سال سے صرف یہ دیکھ لیں گے تیس سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک مل کر لیں گے تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیا ہیں میں یہ سارے ملکے بھی یہ کوئی دو سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے کسی نظریہ کے لیے نکلتے ہیں لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے خود لنڈن بیٹھا ہوا ہے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پر نکلے اور اس کی چوری بچائیں وہ آپ کیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے زبردستی لوگوں کو پیسے اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں کیمے کے نان بھی کھائیں لیکن ارام سے گھر بیٹھیں لیکن مجھے ایک ان کا نیا سپوکسپن بنا ہے اب میں کیا کہوں ہمارے منسٹر کا بھائی ہے نہیں نہیں منسٹر کا بھائی ہے وہ مجھے کہتا وہ وہ میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خومینی کے ساتھ بلا دیا کہتا کہ آیت اللہ خومینی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے اب میں اب وہ دیکھ رہا تھا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خومینی بھی باہر گیا تھا آیت اللہ خومینی کو باہر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں چھ بیماریاں ہو گئیں بارہ بیماریاں ہو گئیں مجھے یاد اب ہماری کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے سنے ذرا نہیں ابھی نہیں سنے سنے کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ ذرا سنے اب جناب کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گنمنٹ ذمہ داری ہے اب ہم عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے چھے گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی اس کو یہ بھی بیماری ہوگی اس کو یہ بھی بیماری اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیمن رائٹس کی جو منسٹر ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں میں بتائی گئی تھے ہمیں خوف آگیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں اور یہ وہ وہاں جا کے جیسی لنڈن کی ہوا لگی ایک اور نواز شیف نکلا ہے اور اس کو اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلیکاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی وہ تھوڑا سا دئی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا وہ جب آیت اللہ خمینی دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا وہی سرکار مدینہ کی ٹریڈیشنز پہ ان کی سنت پہ چل رہا تھا انہوں نے بھی مسجد نبی میں رہے جب مسلمانوں کی فوجیں سارے عرب پہ چھا گئیں انہوں نے محلات بھی بناے آیت اللہ خمینی کی لنڈن میں عربوں عربوں روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائدادیں نہیں تھی اس کی بیٹی کے پینما پیپرز کے اوپر چار بڑے بڑے مہنگے لنڈن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آگئے اس کو مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خمینی اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا لیکن لیکن سنو سنو لیکن پھر پھر ذرا سن لیں میں نے جب میں نے جب اس کے ساتھ وہ جو سارے ابھی بیروز گاروں کی میں لائن دیکھ رہا تھا تو ان کو اور جب ان کی ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کی لیڈر نے اس طرح ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کہ پہلی لوگ غربت کتنی ہیں ہمارے ملک میں ایک تین دفعہ پرائم منسٹر ایک سے تیس فیکٹریان لنڈن میں ہر بچے کے اربو روپے کے گھر ہل میٹل کوئی یعنی کوئی ان کو نہیں کہ آج تک ایک ایک اتھنٹک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکا کہ یہ اربو روپے کی پراپٹیز کیسے آئیں یہ منی ٹریل کدھر آگئے پیسہ باہر کیسے گیا اگر میں ایک کرکٹر ہو کے ایک فلیٹ لیتا ہوں چونتیس پینتیس سال پہلے اور چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دکھا سکتا ہوں عدالت کو جب مجھے ضرورت نہیں تھی میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا میں تو کوئی وزیر نہیں تھا میں تو کوئی وزیر حالہ نہیں تھا میں تو کرکٹ کرتا تھا انٹرنیشنل کرکٹر تھا اس کے باوجود عدالت کے اندر میں نے جو انہوں نے میرے سے ڈاکیومنٹس مانگی چالیس چالیس سال پرانے کانٹریکٹس دکھائے ان کو تو جو تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ایک ڈاکیومنٹ نہ دکھا سکے تو ان کے جو لوگ ہیں سارے کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ غریب ملک سے پیسہ لے کے باہر لے گیا میں نے سوچا کہ کوئی اتنا یا تو بہت بڑا کوئی ڈفر ہوگا جو سمجھے کہ واقعی اماندار ہے لیکن پھر چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عددار صبح کے تین بجے کسی خاتون کے گھر نظیم سازی کرنے چلا گیا اور پھر اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو تو پھر میں پھر میں نے سوچا کہ واقعی ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو واقعی سمجھیں گے کہ وہ امانداری سے پیسہ باہر لے کے گیا دیکھیں میرے آئی ایل ایف کے باشعور لوگ آپ سب باشعور ہیں آپ قانون جانتے ہیں آپ اس ملک کی فیوچر ہیں یہ ملک یہ اللہ کا اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو جو اس ملک پہ ہمیں دیا ہے ہمیں ہمیں ہی نہیں اندازہ کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں بکشی ہیں لیکن اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جو جس ملک کے اور خاص طور پر حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا سوچزلنڈ ہے امیر ترین دنیا کا ملک ہے کچھ بھی نہیں ہے اس سوچزلنڈ کے پاس ہمارے یہ جو نوردن ایریاز کے جو پہاڑ ہے جو یہاں جس نے بھی یہ پہاڑ دیکھے ہیں میں نے سوچزلنڈ دیکھا ہے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جو خوبصورتی اللہ نے یہاں دی ہے جو ذرخ زمین دییا ہے جو ہماری ورائٹی دییا ہے یعنی اللہ نے کیا چیز نہیں دی اس ملک کو لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی کوئی ملک جب اس کے حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اور جب وہ کرپشن پہ لگ جاتے ہیں کوئی ملک ترقی نہیں کرتا دنیا میں وسائل میں امیر ترین ملک ہیں ہمارے سے بھی زیادہ وسائل ہے لیکن ہمارے سے زیادہ غربت ہے کیونکہ وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں آج یہ آپ کو سمجھ جائے کہ دنیا سے ہو کیا رہا ہے ہم اکیلے نہیں ہیں جو پاکستان میں جدر ہماری ریسورس چوری کر کے باہر جا رہی ہیں دنیا میں غریب یہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں جو غریب ملک ہیں ان سے ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر چوری ہو کے جاتے ہیں مغربی ممالک میں لندن میں بڑے بڑے فلیٹس میں آف شور اکاؤنٹس میں ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں پہ جا رہا ہے اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کشتیوں میں لوگ کوشش کریں یورپ جانے کے لیے مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں امیگرنٹس جو ہیں کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں ادھر کیونکہ ان کے ملک کھوکلے کر دیتے ہیں یہی جو ایلیٹ ہے یہ چوری کر کے ملکوں کو کھوکلا کر دیتی ہے پیسہ جب یہاں سے باہر چلا جائے تو نوکیاں تو باہر ملیں گی یا سکولوں میں اور ہسپتالوں میں پیسہ کیسے خرچ ہوگا جب جو بھی سربراہ وہ اپنا چیک اپ بھی ملک سے باہر کروائے ہسپیٹلز میں تو یہاں ہسپیٹلز کیسے ٹھیک ہوں گے پیسہ تو باہر جا کے خرچ کر رہا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے یہ فیصلہ کون جنگ ہے یہ اسٹیبلش کرے گی کہ سارے لوگوں کے اوپر قانون جتنا مرضی طاقتوار ہو قانون کے وہ نیچے ہے اور وہ جتنی مرضی یہ بلیک میل کریں یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ جس دن جو بھی جب مشرف نے کیا تھا وہ پریشر میں آکے وہ کلا مومنٹ چلی تھی جس میں ہم نے سب نے شرکت کی مقصد تو اس کا کچھ اور تھا ہم تو ازاد اندیہ چاہ رہے تھے اور شکر ہے آج پاکستان کی اندیہ ازاد ہے لیکن 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 اس پریشر میں جنرل مشرف اس پریشر میں آکے انہاروز دے گیا دونوں کو اور وہ انہاروز نے پچھلے دس سال میں جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس ملک کے جو انہوں نے معاشیت تباہ کیا ہے جو کرزے چڑھائے ہیں ہمیں آکے کہتے ہیں کہ جناب آپ جواب دیں ہمارے سے پوچھتے ہیں جب ایک ایک ملک ایک گمن جتنا ٹیکس اکھٹھا کرتی ہے سال میں اس کا آدھا ٹیکس اس کا جو آدھا پیسہ ہے وہ ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں میں چلے جاتے ہیں تو ملک آگے کیسے پڑھ سکتا ہے بتائیں ہم کدھر سے پیسہ لائیں تعلیم پہ سید پہ ہسپتالوں پہ کیونکہ آدھا تو پیسہ ادھر چلے جاتا سیدھا باہر کرزوں کی قسطوں پہ تو تب تو یہ دس سال میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ جناب ملک تباہ ہو رہا ہے ملکے دونوں حکومت کر رہے تھے تب تو جمہوریت بھی نہیں خطرے میں تھی معاشیت بھی نہیں خطرے میں تھی جب کرزیں چڑھا رہے تھے خواتین و حضرات انشاءاللہ آپ یہ اب دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان جدر اب پہنچ کیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ جو مشکل دو سال تھے وہ بڑی مشکلوں سے ہم نے نکال لی ہیں بڑے بڑے امتحان آئے ہمیں شروع میں تو ڈیفالٹ سے بچنا پڑا اس کے بعد یہ جو کووٹ کا آیا ساری دنیا میں جو کرونا کا کرائسس آیا جس طرح پاکستان نکلا ہے وہ جس طرح علی زفر نے کہا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ان چار ملکوں میں سے ہے جو سب سے بہترین طریقے سے وہ کووٹ سے نکلے ہیں ادھر سے نکلے تو پھر یہ جو داکوں کی کوالیشن ہیں انہوں نے کوشش کی ہمیں فیٹف کے قانون کے اوپر پھسانے کی انہوں نے کہا اگر آپ فیٹف پہ اگر میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی تو معاشر تو تباہ ہو جائے گی تو فیٹف کو بلیک کے بلیک میل اسے کیا ہمیں این آر او لینے کے لیے این آر او کہتے جی اچھا منافقت دیکھیں ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے وہ جو انہوں نے ہمیں جو کہا دی ہم فیٹف پہ تب آپ کے ساتھ چلیں گے اگر چونتیس شکیں نیب کے قانون کی اٹھتیس میں سے چونتیس شکوں کو چینج کرو تب ہمیں فیٹف کے اوپر ووٹ دیں گے مطلب نیب کو ختم کر دو اس پہ کوشش کی بلیک میل کی جب ادھر سے نکلے تو آپ یہ گبرا گئے ہیں گبراے اس لیے ہیں کہ پاکستان اس وقت اوپر جا رہا ہے اس مہینے آپ حیران ہوں گے سب کہ ساری دنیا میں اس وقت مشکل حالات ہے پاکستان میں جو سمنٹ کی سیل ہوئی ہے پچھلے مہینے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے جو پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی جو موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان میں وہ بھی ریکارڈ سیل ہوئی ہے ایک مہینے میں اس کا مطلب اس کا مطلب کہ ملک آگے نکل رہا ہے اس کا مطلب کہ ہم اب وہ برہ برہان سے نکل رہے ہیں اس لیے بھی ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی سے تبدیلی گورنمنٹ چینج کرو دیکھیں اور یہ جو ایک آخر میں میں دو پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جو بات کی جو پاکستانی فوج کے اوپر انہوں نے جو حملے کیے ہیں اور جو زبان استعمال کی ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اگر کوئی بھی ایک مسئل سے اس وقت اگر ہندوستان کا ایجنڈا کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو وہ یہ لے کے پھر رہے ہیں پورا پاکستانی فوج کو پاکستانی فوج کے جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں یہ وہی ایجنڈا ہے جو فیٹ اف کا ایجنڈا ہے جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے میں یہ وہی ایجنڈا ہے کہ اگر پاکستانی فوج کمزور ہوتی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں مسلمان دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے لیبیا سے لیں سریعہ میں چلے جائیں عراق میں جو کیا ہوا افغانستان میں کیا ہوا سومالیا میں کیا ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی جس طرح علی زفر نے کہا ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی فوج کو کہ اتنا بڑا جو دہشتگردی کیا جنگ چلی آج ہم محفوظ ہیں ان کی ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور یہ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے مجھے کیوں کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے ہمیں کیوں نہیں پرابلم کون سا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی بلکہ ادھر جدھر فوج نہیں بھی کرتی مثلا کرونا میں انہوں نے ہماری مدد کی فوج کا تو کام نہیں تھا ہاں کراچی میں مدد کی جدھر بڑا بچایا جو جو نالوں کے اندر انہوں نے فوج کی وجہ سے صفائی کی بچ گیا کراچی ایک منٹ سنیں ایک منٹ سنیں سنیں پلیز سن لیں تو میں میں ذرا آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ یہ آپ نے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا ایشو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر بنی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئیس آئی کو پتا چلے گا کیوں پتا چلے گا کیونکہ آئیس آئی ایک دنیا کی ٹاپ دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے مانتے ہیں اس کو سب 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 سو یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئیس آئی کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے ان کو کیوں پرابلم ہے کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر جب وہ کیس چل رہا تھا پینما کا تو سپریم کورٹ کے اندر جسٹس خوصہ نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا سارے پاکستان کے ادارے مفلوج کر دیئے گورنمنٹ نے کوئی بھی پاکستان کا ادارہ انڈیپینڈنٹ فنکشن نہیں کر رہا نہ نیب کر رہی ہے نہ ایسی سی پی کر رہی ہے نہ ایف بی آر کر رہی ہے کوئی بھی ادارہ یہ گورنمنٹ کو چیک نہیں کر رہا جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں ایک ادارہ رہ جاتا ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستان آئیس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے اس لیے تو نواز شیف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے اور کیونکہ سنے اور کیونکہ 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 فہج کو پتا ہے جب ان کو پتا چل جاتا ہے وہ جہاں کی چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں جی آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی ادھر اتنا پیسہ بنا لیا تو یہ ان کو سارا وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو جب نواز شیف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک آئے سائے کے جنرل جنرل زہیر اسلام نے کہا کہ استیفہ دو کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا کیونکہ زہیر اسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے اور تو تو اس لیے اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ ان کا مس اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے ڈیموکریسی تو میں ہوں پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پانچ ہلکوں سے جیتا ہوں اور یہ جو کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ذرا کوئی الیکشن کا ریکورڈ تو دیکھ لیں دوزار تیرہ کا اور دوزار اٹھارہ کا صرف صرف ریکورڈ اٹھا کے دیکھ لیں دوزار تیرہ میں ایک سو چالیس تقریباً پٹیشنز تھی جنہوں نے الیکشن کو کوئسن کیا دوزار تیرہ میں نیشنل اسیمبلی میں اور دوزار اٹھارہ میں نوے تھی اور نوے میں سے آدھی تحریک انصاف کی تھی تو اگر پٹیشنز بھی آدھی آئیں پچاس فیصد کم آئی ہیں ان میں سے آدھے پی ٹی آئی تھی تحریک انصاف کئی جگہ پچاس ووٹ سے ہاری ہے کئی جگہ سو ووٹ سے ہاری ہے تو اگر دھانلی ہوتی تو کم از کام ہمیں کوئی کولیشن کی تو ضرورت نہ پڑتی اب تک پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے دن سے تیار تھے کہ کھول دو الیکشن انہوں نے تو چار میں نے ہلکے کہتے ایک سال لگایا کھول لے میں وہ بھی دھرنا دینا پڑا تو ہم تو پہلے دن کیونکہ ہمیں کہ انہوں نے پوری طرح عدلیہ کو بھی برا بھلا فوج کو برا بھلا گورنمنٹ کو برا بھلا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا کسی طرح ان کو این آر او مل جائے یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں جس دن ان کو این آر او ملا یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں یہ پاکستان کی تباہی ہوگی پاکستان اس کے بعد نیچے جائے گا پاکستان میں قانون کی بالا دستی ختم ہو جائے گی اگر ان کو این آر او دینا ہے تو بچارے غریب لوگ جو جیلوں میں گھسے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کی تو لاکھوں کی چوروں میں بچارے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ عربوں کی چوری والے کہہ رہے جی ہمیں معاف کر دو تو آخر میں میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں جدر آپ نے قانون توڑا میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے اور وہ جیل میں نہیں آپ ڈی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے آپ جائیں گے جدر عام بچارہ غریب آدمی غریب جدر مجرم جاتا ہے اور آپ سب کے لیے میرے آئی لیف کے دوستو میں آپ کو آخری تین چیزیں کہتا ہوں سننے سننے نمبر ون انشاءاللہ سارے میں وکیلوں کو ہیلتھ کارڈ دلواؤں گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے زیادہ تر جو وکیل وہ مشکل مینت کش لوگ ہیں اور ان کے لیے اگر ایک گھر میں بماری ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آئی لیف کو ایک ایک ہیلتھ کارڈ اور اس کے لیے پوری ہم تیاری علی زفر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں نمبر ٹو جو ہم احمد ویس نے کہا تھا کہ گھروں کا کہ گھر ہونا چاہیے چھات ہونی چاہیے اس کے لیے نیا پاکستان جو ہم ہاؤزنگ بنا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر خریدنے کے لیے تو نیا پاکستان کے اندر ہاؤزنگ میں ہم پہلی دفعہ پاکستان میں بینک فنانس کر رہے ہیں اور بینک فنانس ایسے کر رہے ہیں کہ پانچ پسنٹ انٹرس کے اوپر لمبی ہم فنانسنگ کریں گے تاکہ وہ جو لوگ تنخواہ دار ہو وہ یہ جن کے پاس پیسہ نہ پورا گھر لینے کے لیے ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں کہ وہ آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی لیے اس کے لیے مدد کریں گے اور تیسری چیز تیسری چیز یہ جو بھی بات کی احمد اویس نے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے جو بھی چیزیں جو مثلا کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں ہر جگہ پٹیشنز اس کے اندر وکیل ہوتے ہیں وکیلوں کا اس کے آپ کے لیے روزگار بھی ہو جائے گا آپ کے لیے عام دنی بھی ہو جائے گی اور یہ پریکٹس ساری دنیا میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ہم تینوں چیزیں آپ کے کر دیں گے اور یہ آپ سب کے لیے آئی لیف دور دور سے آپ آئے ہوئے ہیں میں آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں میں آپ کو بھی علی زفر اس پنکشن کا آپ کا آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب آپ پاکستان کے فیوچر لیڈرز بنیں آپ سب پارٹسپیٹ کریں پولٹکس میں قائد اعظم محمد علی جنہ ایک میرا لیڈر میں مانتا ہوں اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ اور وہ ایک بیرسٹر تھے بہترین انہوں نے قائد اعظم نے ہمیں اصل میں بتایا کہ پولٹکس کیا ہوتی ہے نظریہ کیا ہوتا ہے امانداری کیا ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب وکیل ان کی مثال کے پر چلیں بہت بہت شکریہ